جی میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بھائی ایک بات بولنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یا چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی بندہ ہے چاہے آپ کا جتنا بھی عزیز دوست آپ کا کفیل کیوں نہیں ہے آپ کو اگر وہ وائس ایس ایس کر رہا ہے نا حالا یا مدیر کہ فلات لالا ماں ماں خوف ای جی ای جی انتا ای جی ماں فی مشکلہ آنا شرح تو ابھی میں نے دیکھ لیا ہے تم آج ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یا میں بولتا ہوں چاہے میں ہے چاہے کوئی ہے چاہے آپ کا کفیل ہے کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے جب تک جو آپ کا جوازات میں ریکارڈ سیف ہے نا آپ اس کو نہ دیکھ لیں یا وہ بندہ اس کی پکچر لے کر آپ کو سینڈ کرے یا آپ کو پیپر نکال کر اس کا دے تب تک بھائی کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں باغی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سمجھا دے السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا میرے مطابق یار بھائی میرے خیال میں میں نے اس مسئلے کے اوپر جتنا کام کی ہے نا کسی اور یار ابھی الحمدللہ الحمدللہ پڑھتو میں بہت سے بھائی کام کر رہے ہیں یار جس کسی بھائی سے بھی فائدہ ہونا بندہ بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ لینا چاہیے اگر کوئی دوسرا میرا بھائی یوٹیوب کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر آپ کو اسی مسئلے کے مطلق مجھ سے بھی زیادہ انفرمیشن دے رہا ہے تو بھائی اچھی بات ہے یار گرم پردیسیوں کا بھلا ہونا چاہیے میں تو یہ بات بولوں گا اچھا بات یہ ہے اس مسئلے کے اوپر میرے مطابق میں نے بھائی بہت ورک کیا یقین مانے آپ کے ساتھ مکتبے عمل آپ کے ساتھ جوازات آپ کے ساتھ پاکستانیہ بیسی آپ کے ساتھ محکمہ تنظیف تک میں نے لائی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر پیلٹ پڑی ہوئی ہے ان مسئلوں کی صورت میں میں بھائی جاتا تھا اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتا تھا ابھی یہ جو چیز ہے پہلے ہم بتاتے تھے آپ کو اور ابھی سعودی عربیہ بقاعدہ جوازات خود اس چیز کو بتا رہی ہے اور بار 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 سے مراد یہ ہے کہ ہر پانچ سات دن دس دن کے بعد ایسا کیس سامنے آتا ہے اور جوازات بقاعدہ خود اس کے مطلق کلیر کرتی ہے کہ یہ معاملہ ہے یہ بندہ ہے اس لیے اس کو روکا ہے ہم نے یہ سارا چکر ہے آپ کو صرف یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا آپ کے ساتھ لگانے میری ویڈیو لگانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو سعودی عربیہ میں حروب اکامہ ایکسپائر بدون کفیل سفارہ سے یا ترہیل ہو کر ڈیپورٹ ہو کر ان صورتوں میں جانا چاہتے ہیں یا جا چکے ہیں چاہے کسی بھی کنٹری میں ٹھیک ہے جی جب وہ بھائی دوبارہ ایک سال کے بعد چھے ماہ کے بعد تین سال کے بعد پانچ سال کے بعد دس سال کے بعد یا عمرے کا ویزا ویزرڈ ویزا یا فیملی کے ساتھ ویزا یا ورک ویزا کوئی بھی سعودیہ کا لیتے ہیں تو بھائی اس سے پہلے خدارہ اپنا سٹیٹس ضرور چیک کروائیں کیونکہ ہر کنٹری کی اپنی پولیسیز ہوتی ہیں پاکستان آپ سعودیہ سے ڈیپورٹ ہو کر دس بار بھی آئیں گے نا تو پاکستان آپ کو منع نہیں کرے گا انٹر ہونے کے لیے انڈیا آپ کو منع نہیں کرے گا لیکن آپ بھائی سعودیہ میں جب دوبارہ جائیں گے تو سعودیہ والے آپ کو پوچھیں گے ضرور کہ آپ کا ریکارڈ ضرور چیک کریں گے کہ آپ کا ریکارڈ ٹھیک ہے اس کنٹری میں تو پھر ہی آپ کو انٹر ہونے دیں گے ورنہ بھائی آپ کو روک لیں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ٹویٹ ہے بقیدہ سعودی جوازات السعودیہ آپ پر پڑھ بھی سکتے ہیں کنفرم نیوز میں آپ کے ساتھ دکھا رکھا ہوں میں لکھا کہ آپ خود بھی جوازات مطار ملک عبدالعزیز الدولی جدہ جدہ مطار ملک عبدالعزیز اور لکھا ضبط مسافر محاولہ مملکت با طریقہ غیر و مشروع ٹھیک ہے غیر قنونی طریقے سے غیر صحیح یہ طریقہ صحیح نہیں ہے غیر قنونی طریقے سے سعودی ریبیا میں انٹر ہوتے ہوئے اس غیر ملکی کو جدہ ائرپورٹ کے اوپر روک دیا گیا ہے ابھی سن لیں آپ کو جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں جو مسائل بتا دیئے حروب تھا ایکام ایکسپیر تھا ترہیل ہو کر آئے ڈیپورٹ ہو کر آئے ایمبیسی سے خروج لگوا کر آئے یا کسی بھی مسئلے کے صورت میں سعودیہ دیپورٹ ہوئے بدون کفیر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے کرونا پبندیوں میں رہ گئے چھوٹی گئے واپس نہیں آئے بھئی آپ تمام میرے بھائی اس زمرے میں آتے ہیں دیکھیں جب ہم دوبارہ سعودیہ کا ویزا لیتے ہیں آپ عمرے کا لے لیں کوئی بھی جیسا کہ میں نے آپ پہلے ویزا گنوا دیا کوئی بھی سعودیہ کا ویزا لیتے ہیں اس ٹیم آپ نے ویزا لے لیا پاکستان میں خرچہ کر لیا آپ کا ویزا چلو یہاں سے سٹمپ ہو گیا آپ نے سفر کیا جدہ ریاض کسی بھی یہ ریپورٹ کے اوپر روکت رہے تو ایمیگریشن میں جب آپ کے فنگر ہوتے ہیں تو آپ کو وہی پر روک لیا جاتا ہے کیوں ان فنگر جب آپ کے ایمیگریشن میں ہوں گے ان کے پاس جو آپ کا ریکارڈ شو ہوگا اس میں آپ کا بلیک لسٹ یعنی کہ مرحل شو سوری میری طبیعت نصاز ہے آپ کا بلیک لسٹ یا مرحل شو رکھا ہوگا تو وہ بھائی آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ سائیڈ پر ہو جائیں آپ کو علیدہ ایک روم میں بٹھایا جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کے فائن جرمانے یا مطلوب ہوئے آپ تو پھر تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں اگر آپ مطلوب وغیرہ نہیں ہے کسی معاملے میں تو سمپل مرحل ہے اور اس صورت میں بھائی آپ کو علیدہ ایک روم میں بٹھایا جائے گا اور اسی جس ائرلائن سے آپ آئے ہیں اسی ائرلائن کا تھرو بھائی آپ کو واپس بیجا جائے گا یا آپ کو بولا جائے گا کہ اپنی واپسی کی ٹکٹ منگوا لیں اور یہی سے واپس جائیں آپ سعودیہ میں انٹر نہیں ہو سکتے اس بھائی کو بھی اسی لیے روکا گیا ان کو یہی ائرپورٹ سے واپس کیا گیا ویٹس اپ نمبر میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیا ہے ابھی پھر دکھا رہا ہوں میں یا کسی بھی بھائی نے اپنا سٹیٹس اپنا کوئی بھی معاملات ایسے چیک کروانے ہو دیکھنے سن لیں کوئی بھی آپ کو بندہ ملتا ہے اور آپ کا دوست بھائی احباب اس کو مکتے میں عمل بھیج دیں اس کو بھائی جوازات بھیج دیں اس کو ائرپورٹ کے اوپر جوازات ہو دی وہاں پر بھیج دیں آپ کا ایک آمہ نمبر پاسپورٹ نمبر لے جائے آپ کا پیپ پر نکلوالے آپ کا سٹیٹس چیک کروالے کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا جیسا کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیا ہے تو بھائی اپنا سٹیٹس ضرور چک کروائیے گا اس کے بعد ہی سفر کیجئے گا